بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ملک شن ٹو ریل لائف آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپشر کے بینا اپنا اقامہ کیسے چیک کر سکتے ہیں یعنی جن دوستوں کے پاس اپشر کا اکاؤنٹ نہیں ہے وہ اپنا اقامہ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی ڈیٹ کتنی باقی ہے کب رینیو ہونا ہے یا اکسپائر ہو چکا ہے یا بھی اکسپائر ہونے میں ٹائم باقی ہے تو اس کے لئے آپ کو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے اگر آپ کو اچھے سے یہ سمجھنا ہے تو اپنے موبائل کی سکرین فل کر لیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور سمجھنے کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھنا سکپ نہیں کرنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جانا ہے گوگل براؤزر میں گوگل کراؤں میں نہیں گوگل براؤزر میں جانا ہے آپ کو اس جگہ پر اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اس کو کلک کرتے ہیں کلک کرنے پر آپ نے اس کے اوپر سرچ بار میں لکھنا ہے اس کو کلک کرنے پر آپ کے سامنے جو اس کا پیج کھلے گا وہ عربی میں ہوگا اس کو انگلیش میں آپ کا موبائل ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے اگر آپ نے عربی میں دیکھنا ہے تو عربی میں دیکھ لیں اگر انگلیش سمجھتے ہیں تو انگلیش میں کر لیں یہ ابھی فیلال عربی میں اس کو انگلیش کرتا ہوں میں یہ نیچہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ بھی انگلیش میں ہو گیا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کے الیکٹرونک سروس پہ یہاں پہ چلیئے اس کو کلک کرتے ہیں اس کو کلک کرنے کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے ای سروس پورٹل آف ورک آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر یہ جگہ پہ آپ اس کو کلک کر لیں کلک کرنے پہ آپ کے سامنے یہ اس طرح آئے گا عربی میں پیج یہ اس کو آپ یہاں اوپر اس جگہ سے جس زبان میں بھی سلیکٹ کرنا چاہے اس میں تین چار لینگویج ہیں انگلیش ہے اردو ہے عربی ہے یہ یہاں پہ دیکھیں آپ جو زبان سمجھتے ہیں آپ اس زبان میں اس کو سلیکٹ کر لیں میں انگلیش سلیکٹ کروں گا انگلیش سلیکٹ کرنے پہ یہ آپ کے سامنے اس طرح سے یوزر نیم پاسورڈ مانگے گا تو آپ کے پاس تو یوزر نیم اور پاسورڈ نہیں ہیں کیا آپ کے اس کی آئی ڈی نہیں بنی ہوئی تو آپ نے کلک کرنا ہے یہاں نیو یوزر پہ اس کو کلک کرتے ہیں اس کو کلک کرنے کے بعد یہ اوپر اکامہ نمبر مانگے گا یہاں پہ اکامہ نمبر دینا ہے نیچے جس کا آپ اکامہ چیک کر رہے ہیں اپنا ہے یہ کسی کا بھی ہے تو یہاں پہ ڈیٹ آف برث اس کے بعد نیچے یہ ویریفکیشن کوڈ ہیں یہاں پر آپ نے یہ والا کوڈ ڈالنا ہے تو چلیے میں اس کو کل کرتا ہوں اکامہ نمبر ڈالنے کے بعد آپ نے ڈیٹ آف برث سلیکٹ کرنی ہے یہاں پر تو ڈیٹ آف برث سلیکٹ کرنے کے لئے آپ کو یہ نیچے کلینڈر شو ہو جائے گا یہ فیلال ہے عربی کلینڈر میں آپ کو چاہیے انگلیش میں اگر عربی کی ڈیٹ معلوم ہے تو عربی میں لکھ دیں اور اگر انگلیش معلوم ہے تو یہاں پہ آپ سلیکٹ کریں گے اس کو اس جگہ پہ تو یہ عربی میں ہو جائے گا ابھی انگلیش میں کرنے کے بعد ہم اس کی ڈیٹ ڈالتے ہیں جو ڈیٹ آف برث ہے ڈیٹ آف برث ڈال دی ابھی نیچے ہم کو یہ ویریفکیشن کوٹ ڈالنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا اس کو ہمیں یہاں پر فیل کرنا ہے اس جگہ پر یہاں پر اس کو فیل کرتا ہوں اس کو فیل کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس کرنا ہے یہاں پر یہاں سے نیکس کرتے ہیں اسے نیکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کا جس کا اکامہ نمبر ڈالا اس کا پورا ڈیٹ آف کے سامنے آ گیا کہاں کی نیشنیلٹی ہے وہ سب کچھ سامنے آپ کے اور یہاں پہ آپ دیکھیں اس کی اکامہ کی ایکسپائریشن ڈیٹ آپ کو دکھا رہا ہے یعنی جس ڈیٹ میں یہ اکسپائر ہونا ہے انگلیش میں بھی اور عربی میں بھی تو یہ طریقہ اس کا بینہ افشر کے آپ کو اکامہ کی ایکسپائری ڈیٹ معلوم کرنے کی تو کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے دوستو اگر آپ کو کوئی دوسرا ذہن میں ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کومٹ بکس میں انشاءاللہ میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی آپ کو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں پھر دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی